ہلو میرے بیٹیفل سولز ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب بھی لوگ بہت اچھے ہیں یہ ایک جنرل کلیکٹیو اور ٹائم لسیڈنگ ہے جتنا ریزونیٹ کریں اتنا ہی دیکھیں رکھئے گا اگر آپ میرے چینل پر آئے ہیں تو ریکویسٹ کروں گی سبسکرائب کریں میرے چینل کو لیٹسی گائیس اس آفتے میں آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے پلیز گائیڈ کیجئے انجلز اس آفتے میں میرے ویورز کے ساتھ کیا ہونے والا ہے پلیز گائیڈ می پلیز گائیڈ پہ کچھ Virtسیم موسیقی سو یہاں پر کیا نظر آ رہے ہیں یہاں پر گائیز فورگیونیس کا اور میسٹر سزم کا کارڈ ہے دیکھیں سب سے پہلے تو یہاں پر مجھے نظر آتا ہے کہ میرے جو بھی ویورٹس ہیں وہ چیزوں میں اپنے آپ کو اور لوگوں کو ماف کر رہے ہیں اپنے آپ کو ماف کر رہے ہیں ان سے جو بھی گلتیاں ہوئے ہیں وہ اس طریقے سے ماف کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جو گلتیاں ہوئی مجھ سے وہ اسی لئے ہوئی کیونکہ مجھے کچھ سیکھنا تھا اور میں اب اپنے آپ کو اور کسی گلتیاں شیم میں نہیں رکھوں گا یا رکھوں گی جو ہو گیا وہ ہو گیا مجھے کچھ سیکھنا تھا میں نے سیکھ لیا اپنے آپ کو میں ماف کرتا ہوں اور دوسروں کو ماف کرنے کا مطلب کتے یہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کو اپنی لائف میں دوبارہ جگہ دی جائے بہت سارے لوگ کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم کسی کو ماف کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ ہماری لائف میں دوبارہ آ سکتا ہے یا آ سکتی ہے دیکھیں دوبارہ جگہ دینا کیا نہ دینا یہ آپ کے اوپر نربھر کرتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اپنے انٹیوشنز کے اکورڈنگ ڈیسیجن لیا لیکن ماف تو آپ کر سکتے ہیں بھلے ہی آپ کسی کو جگہ دیں یا نہ دیں ماف کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی پرتی من میں کوئی بھی دویش بھاؤ نہ رکھیں کہ اس کا ایسا ہو جائے اس کا ویسا ہو جائے اس کو اتنی پیڈا مل جائے اس کو اتنی تکلیف مل جائے اس کا برا ہوتے ہوئے دیکھ لوں یہ ساری چیزیں آپ کے اندر ایک نکارات مکتہ کو ریلیز کرتی ہیں آپ کے اندر سے ایک نکارات مکتہ نکلتی ہے اور اس کو آپ کے وہ کہیں نہ کہیں آپ کے اورہ کو بھی خراب کرتا ہے تو فارگیونیس کا مطلب ہوتا ہے آپ کو معاف کر دو اور دوسروں کو معاف کر دو دوسروں کو معاف کرنے کہ ان کے پرتی اپنے من میں کوئی گھرڑا نہ رکھیں اب اس کا مطلب کچھ لوگ ایسا سمجھ لیتے ہیں کہ معاف کرنے کا مطلب دوبارہ جگہ دینا یہ جگہ دینا نہ دینا یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے معاف کرنے ایک ڈیفرنٹ چیز ہے معاف کرنے کا مطلب ہے اس سے related آپ نے ساری چیزوں کو ایک طریقے سے لیٹکو کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ ایشور کے دور پر چھوڑتا ہوں دیکھئے یہاں پر مسٹر سزم کا کارڈ ہے جیسے یہ ڈیوائن کا دروازہ ہے اور یہ لڑکی ویٹ کری کہ ایشور کب تو میرے لیے اپنا دروازہ کھولیں ٹھیک ہے تو آپ نے لوگوں کو یہ سوچ کر ماف کر دیا کہ پرماتما جانے یہ چیز یہاں پر نظر آ رہی کیونکہ ہیلنگ کا پہلا رول کہ آپ کو ماف کرنا ہوگا یہ آپ نے یہاں پر کیا فارگیونس کا کارڈ ہے چاہیے چیزیں میں کو یہاں پر نظر آ رہی ہیں سکنڈ کارڈ ہے ہمارے پاس ٹھیکری کا اینڈ ریلیز کا تو یہاں پر اس ہفتے میں کافی سارے لوگ وکٹم اینرڈی سے باہر آ رہے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اس نے میرا ایڈوانٹیج لے گیا ایشور اس کے ساتھ ایسا کرے ویسا کرے پھر انسان وہ آپ کی لائف میں آتا ہے آپ کا پھر سے ایڈوانٹیج لے کر چلا جاتا ہے پھر آپ ایشور کو دوشتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا لوگ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں کل بھی کسی ایک لڑکی کا سوال آیا تھا کہ میں سب کے لئے بہت کرتی ہوں لیکن جب لوگ بدلے میں میرے لئے نہیں کرتے تو مجھے بہت برا لگتا ہے میں کوئی بہت گصہ آتا ہے دیکھئے جب بھی کوئی کام آپ ایکسپیکٹیشن کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے کو واپس کرے گا یعنی کہ آپ کے اندر ایک وہاں پر ایک آپ کی شرط لگی ہوئی ہے اور شرط لگی ہوئی ہے ایکسپیکٹیشن ہے اور جہاں امید ہے وہاں دکھ بھی ہے ٹھیک ہے اگر امید پوری ہوئی تو سکھ اور نہیں ہوئی تو دکھ تو یہاں پر جو انرڈی آتی ہے مطلب جب بھی آپ کسی کے لئے کچھ کر رہے ہیں تو یہ سوچ کر کبھی نہ کریں کہ وہ لوٹ آئے گا لیکن یہ سوچ کر ضرور کریں کہ اگر آپ نے کیا ہے تو وہ لوٹے گا کئی بار ہم کسی کے لئے کچھ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے کسی کے لئے کچھ کیا وہاں سے ہمیں دھوکہ مل گیا اس نے ہمائے لئے نہیں کیا لیکن پرکرتی کسی اور کو ضرور بھیجے گی ٹھیک ہے وہ چیز گھوم کر ضرور آئے گی تو کوئی اور آئے گا جس کے تھروں آپ کو وہ چیز وہ ہیلپ مل جائے گی جو آپ نے کسی کی کی تھی ٹھیک ہے تو پرکرتی آپ کو کس کے تھروں لوٹ آتی ہے یہ اس پر نربھر کرتا ہے تو جب بھی آپ کچھ دے رہے ہیں کوئی دان کر رہے ہیں کسی کو بھی کچھ دے رہے ہیں تو کبھی بھی یہ سوچ کر نہ دیں کہ یہی انسان لوٹ آئے گا کیونکہ وہاں ایک امید ہوگی امید دکھ کا کارن ہے اگر اس نے نہیں لوٹ آئے تو آپ کو تکلیف ہوگی اسی طریقے سے آپ ہمیشہ لوگوں کو اپنا ایڈوانٹیج لینے دیتے ہیں یہ آپ کی پرسنل چوائیس ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کے بھیکاوے میں آ جاتے ہیں یہ آپ کی پرسنل چوائیس ہے لیکن جب لوگ آپ کے ساتھ ایسا کر دیتے ہیں آپ پرماتما کو دوش دیتے ہیں تو یہاں پر کافی سارے لوگ اس انرجی سے باہر آ رہے ہیں اگر ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ یوز ہو گئے اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہ انہوں نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ یہ سامنے والا انسان ان کے لیے کرے گا اگر وہ ان کے لیے کرتے ہیں تو یہاں پر آپ نے سامنے والے سے ایکسپیکٹ کیا تھا جو سامنے والے نے نہیں کیا تو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایک بار کسی نے آپ کے ساتھ نہیں کیا تو اور وہی سیم چیز دوبارہ کسی نے دھور آئی ہے اگر کسی نے آپ کا ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کی ہے تو آپ یہ سمجھئے کہ وہ ایڈوانٹیج پرماتما نے آپ کو نہیں مطلب پرماتما کی ویسے نہیں آیا وہاں پر آپ کا ایک لیسن تھا ٹھیک ہے کہ آپ کو اپنے لیے نو بولنا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کی ایڈوانٹیج کا یوز کر رہا ہے یا آپ کا یوز کر رہا ہے تو وہاں پر آپ کو سٹرونگ پاؤنڈری سیٹ کرنے اور نو بولنا ہے یہ آپ کا لیسن ہے اور جب تک آپ اس لیسن کو نہیں سیکھیں کہ وہ کانٹینس میں میں چیزیں چلیں گی انسان آئے گا آپ کا ایڈوانٹیج لے گا چلا جائے گا پھر آئے گا پھر بٹرے فیل کر رہے گا ایڈوانٹیج لے گا چلا جائے گا تب تک چلا جائے گا ایسی طریقے سے جب تک آپ نو نہیں بول دیتے اس طریقے کی اینرڈی اس طریقے کی سائیکل کو کچھ لوگ بریک کر رہے ہیں اور ریلیس کر رہے ہیں ایسی ٹاکسیسٹی کو ٹھیک ہے اگر آپ کسی کے لیے کچھ کر رہے ہیں اور بدلے میں امید نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ کو دکھ ہو گا ہی نہیں اور جب آپ کو دکھ ہو گا ہی نہیں تو آپ کے اندر ایک پوزیٹیوٹی کریٹ ہوگی کہ ٹھیک ہے کوئی دکھت نہیں ہے جیسے آپ کے پاس بہت سارا رکھا ہے اور آپ نے کسی کو دان کر دیا کوئی دکھت نہیں ہے اس میں سے تھوڑا سا لیکن اگر بدلے میں چاہ رہے تھے اور نہیں منا تو آپ کو بہت تکلیف ہوگی ٹھیک ہے تو آپ کو ایسی لوگوں سے بانڈری سیٹ کرنے کی ذرات ہے اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ اس ارجہ میں چلے گا جہاں پر آپ بہت زیادہ انکنڈیشنل کسی کو بھی بانڈ سکتے ہیں تو پھر کوئی دکھت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جیس مجھے یہاں پر نظر آ رہی ہے تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس طریقے کی اینروجی کو ریلیس کر رہے ہیں کہ لوگ میرا ایڈوانٹیج لیتے ہیں آپ کا ایڈوانٹیج جیسی لیے لیتے ہیں کیونکہ آپ نے لینے دیا ہے یہاں پر کارڈ ہے ایمپاس کا اور پیشن کا کافی سارے لوگ مجھے لگتا ہے آپ سے اٹریکٹ ہو رہے ہیں آپ کے سول پارٹنرز آپ سے اٹریکٹ ہو رہے ہیں سول پارٹنرز بہت سارے ہوتے ہیں سول میٹس آپ کے بہت سارے ہوتے ہیں آپ کے پیرنٹس آپ کے بھائی بہن آپ کی سول کمیلیٹی بہت سارے سول میٹس مل جائیں گے سول میٹس وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے سول گروپ سے آتے ہیں یعنی وہاں سے آتے ہیں جہاں پر آپ پہلے بھی رہے ہو اس لائف میں بھی آپ بہت سارے لوگوں سے ملے ہوگے بہت سارے لوگوں سے اچھے کاریکشن ہوگے وہ سب سول میٹ ہے آپ کے جہاں پورا پورا گروپ آپ کی لائف میں آتا ہے تو وہاں کہتے ہیں کافی سارے لوگ آپ سے اٹریکٹ ہو رہے ہیں جو بھی آپ آپ اپنے پیشن کو فالو کر رہے ہو وہاں بھی میں کوئی ایسا لگتا ہے کہ کافی سارے لوگ آپ سے آکرشت ہو رہے ہیں کوئی انسان بھی ہے جو آپ سے کافی زیادہ پربھاوت ہے آپ کے پیشن کو لے کر آپ کے جنون کو لے کر آپ کی باتوں کو لے کر جو بھی جس طریقے آپ کام کر رہے اس کو لے کر یہاں پر کارڈ ہے گریف کا اور وینیٹی کا یہاں پر میں کوئی چیز نظر آتی ہے کہ آپ میں سے کافی سارے لوگ ایک دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے دکھ اور ایک ہوتا ہے گھمنڈ جب ہمارے اندر ہمیں کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ ہمارے اندر کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے تو ہمارا ایگو سائیڈ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور ہمارے اندر ایک چیز آ جاتی ہے بدلے کی بھاو جیسے ہم کہتے ہیں کہ اب میں اسے کر کے دکھاؤں گا یہاں پر ہم اپنی ایگو سائیڈ کو ایکٹیو کر لیتے ہیں کیونکہ ہم اس چیز کو ہیل نہیں کرنا چاہتے ہیں اس درد کو ہم ہیل نہیں کرنا چاہتے ہیں اگر ہم اپنی ایگو کو فیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے میں نے اس چیز کا ایکزامپل کئی بات دیا ہے کہ جب لوگوں کا دل ٹوٹتا ہے تو وہ یا تو ملٹیپل کنیکشنز میں جاتے ہیں یا پھر وہی کہتے ہیں کہ میں کسی اور کا دل ٹوٹوں گا یا پھر وہ ملٹیپل کنیکشن میں جاتے ہیں یا پھر وہ کسی ڈرنک ورنگ کی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں مطلب اڈکشنز میں چلے جاتے ہیں یہاں پر کیا ہے کہ آپ نے اس چیز کو ہیل کرنے کی بجائے باہر سے اپنی ایگو کو فیڈ کرنے کی کوشش کیا آپ نے ایسی چیزوں میں انوالد ہونے کی کوشش کیا جو آپ کو باہری طور پر سکون دے سکیں اسی طریقے کی اینرڈی میں کافی سارے لوگ انٹر کرے ہوئے ہیں اپنے کچھ لوگ انٹر کر سکتے ہیں آپ اس اینرڈی میں نہ انٹر کر کے ہیلنگ کی انٹر کریں یعنی فارگیونیس کی انٹر کیونکہ جب آپ کو بہت گصہ آتا ہے کسی نے آپ کو چوٹ دی ہوتی تو آپ ماف نہیں کر سکتے یہ سچ بات ہے ماف نہیں کی جاتے اینرڈی آپ ماف نہیں کر سکتے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس کو میں کر کے دکھاؤں گا میں کون ہو اس کو میں بتاؤں گا یا بتاؤں گی آپ کے اندر اس طریقے کی چیزیں آنے لگتی ہیں اس سے آپ کا دکھ ختم نہیں ہوتا ہے کبھی آپ نے نوٹس کی ایسے لوگ وہ کر کے بہت کچھ دکھا دیتے ہیں ان کے اندر ایگو پڑ جاتے ہیں بہت سائی چیزیں کر لیتے ہیں لیکن ایسے وقتی اندر سے آپ کو خوش نظر نہیں آئے ان کے اندر سے ہیلنگ نہیں ہوتی ہے آپ کو ہیلنگ تب ہی ملے گی اندر سے شانتی آپ کے اندر تب ہی آتی ہے جب آپ ماف کرتے ہیں آپ کبھی بھی کر کے دیکھئے گا آپ اگر میری باتوں سے اگری کرتے ہیں تو کمنٹ سیکشن بتائیے گا بدلہ کبھی بھی آپ کو خوشی نہیں دے گا یا پھر ایسے کہیں کہ کسی نے آپ کے ساتھ مچ برا کیا اور جب آپ اس کے ساتھ کچھ برا ہوتے ہوئے دیکھیں گے اگر آپ باستر میں ایک اچھے انسان ہے یا پیور سول ہے تو وہ چیز جب اس کے ساتھ ہو رہی ہوگی وہ دیکھ کر آپ کو خوشی محسوس نہیں ہوگی آپ کو اچھا نہیں لگے گا آپ کو اچھا فیل نہیں ہوگا آپ کا ایگو کچھ سمائے کے لئے خوش ہو سکتا ہے لیکن آپ کی آتما خوش نہیں ہوگی وہ چیز کبھی مطلب ہم کہتے ہیں کہ وہ خوشی نہیں ملے گی آپ کو جو خوشی جو شانتی آپ کو ماف کرنے میں ملے گی تو یہاں پر اسی طریقے کی انرجی کہ آپ ہی سارے لوگ کا ایگو سائیڈ ایکٹیو ہو جاتا ہے جب انہیں دکھ ملتا ہے اور انہیں لگتا ہے کہ اس کو بھی اتنی دکھ ملے اس کو بھی ایسی پیڑا ملے اور وہ باہر سے چیزوں کو دیکھنی کوشش کرتے ہیں کوئی دوسرے کنیکشن کو کھوجنے کی کوشش کرتے ہیں کسی ایسے انسان کو کھوجنے کی کوشش کرتے ہیں جو انہیں اب اور خوش رکھے اور ڈیزائر میں جاتے ہیں تو اس طریقے کی انرجی میں نہ آ کر آپ یہ ساری چیزوں کو ایشر پر چھوڑ کر اپنے آپ کو ہیل کر سکتے ہیں آپ کے بس موقع ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر پھر لوگ کہیں گے میں ماف کر دیا آپ کہہ رہے ہو ماف کر دو ماف کرنے میں اور جگہ دینے میں دونوں باتوں میں انتر ہے میں نے یہ کبھی نیکہ کی جگہ دی میں کہا ماف کرنا اسی لیے نہیں کرنا کیونکہ سامنے والے کچھ مل جائے گا ماف اپنے لیے کرنا ہے ٹھیک ہے نا ماف ہی بھی ہم دوسرے کے لیے نہیں دے رہے اپنے لیے دے رہے ہیں ٹھیک ہے اگر کارڈے ہیں لسی پیٹنگ کا انڈ ڈسکوری کا تو آپ اکیلے ہیں لیکن آپ بہت کچھ چیزیں سیکھ رہے ہیں بہت کچھ ڈسکور کر لیا آپ نے بہت حد تک شاند ہو گئے ہیں اپنے ساتھ خوش ہیں مطلب یہاں پر ترہ ترہ کی انرجی ہے کچھ ہائی وائیبریشنل لوگوں کی ہے کچھ ایسے لوگوں کی ہے جو ابھی اس وائیبریشن میں نہیں آئے ہیں بات یہاں پر جو بھی انرجی ہے کافی اچھی انرجی میں کوئی نظر آ رہی ہے کچھ لوگ کریٹر ہو گئے ہیں اپنی لائف میں مینیفیسٹر ہو گئے ہیں کافی اچھی چیزوں کو مینیفیسٹ کر پا رہی ہے ایسا مجھے یہاں پر میسز مل رہا ہے اور دیکھتے ہیں مل رہا ہے یہاں پر جو انرجی ہے وہ تھرڈ چکرہ اور سکرن چکرہ کی ہے یعنی آرکینجل کیمیول اور آرکینجل کی انرجی ہے سیکرل کی اور سولر پیکسس کی انرجی ہے تو آپ کے لوگر چکرہ انجل سیل کر رہے ہیں آپ کی کریٹیف سائٹ کو باہر نکال رہے تاکہ آپ کی لائف میں جو بھی فائنینشل ایشوز آ رہے ہیں وہ صحیح ہو سکے یہاں پر آپ کو نیم فیم مل سکے اپریسیشن مل سکے کیونکہ آپ کی لائف میں آپ اپریسیشن کو اٹریکٹ کر رہے ہیں اس آفتے میں کہیں کہ آپ جو چیزیں مینیفیسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ہو پا رہی ہیں اور آپ ان سبھی چیزوں سے دور جا رہے ہیں جو آپ کو آپ کا ہونے سے روکتے ہیں جو آپ کو آپ کا ہونے سے روکتے ہیں ان لوگوں سے آپ جا رہے ہیں سیلف لف کا مطلب کیا ہوا کہ مجھے میری لائف میں اپنی لائف میں کسی اور کا ہستک شیپ برداشت نہ کریں کہ کوئی اور آپ کی لائف میں ہستک شیپ کر رہے ہیں اگر کوئی اور کر پا رہا ہے اس کا مطلب آپ سیلف لف میں نہیں ہے اگر آپ کی اکشا ہے تو کوئی دکت نہیں ہے لیکن اگر آپ کی اکشا نہیں ہے آپ اپنی اکشا کے ورد کوئی کام کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ سیلف لف میں نہیں ہیں تو ایسی چیزوں سے آپ دور جا رہے ہیں تو آپ جو دھیان ہے وہ زیادہ تر اس اپورچنیٹیز کو دیکھنے کے لئے کہا جا رہے اور کہا جا رہے کہ آپ منیفیسٹ کریں اپنے انکم کو اپنے مانی کو ایسا یہاں پر میسج آ رہے گئی مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ کو فائننسز پر کام کرنے کی کافی زیادہ ضرورت ہے یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر کون مجھے کیا دے رہا ہے اس چیز پر فوکس کریں کہ میں اپنے آپ کو کیا دے رہا ہوں یہ دیکھنے کی بجائے کس نے مجھے دیا یا پھر ایشور مجھے دے رہے اس سے بہتر آپ یہ دیکھیں کہ آپ خود کو دے رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے آپ جیسے اپنے آپ کو ٹریٹ کر رہے ہیں کیا ویسا صحیح ہے کہ آپ اپنے آپ کے ساتھ جسٹس کر رہے یہ آپ کے لئے سوچ بہت ضرور ہے کیونکہ آپ ایک